اتنی سیریس بات آج اتنی سیریس چارٹ شیٹ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئر پرسن نے انڈین سپائے کے حوالے سے پرائم نیسٹر عمران خان صاحب اور آپ کی حکومت پر لگائی ہے اس کا کوئی لوجیکل جواب ہے آپ کے پاس کہ کس طرح سے اس کا جواب دیا جائے گا اور کتنی حقیقت ہے چیئرمن پاکستان پیپلز پارٹی کے ان الزامات میں بلاول موٹر صاحب نے این اینا روز کی بات کی ہے اس ملک کی تاریخ میں دو این اینا روز آئے ہیں ایک دو ہزار سات میں نومبر میں پروید مشرف صاحب نے پرائمیریلی پیپل پارٹی کو دیا جس میں سات آٹھ ہزار لوگوں نے پائدہ اٹھانے کی کوشش کی اختیار محمد چودری نے اس کا ریورس کیا وہ سارے کے سارے کیسز پروسیکیوٹ ہوئے پیپل پارٹی کا دورت افس میں اسے ایک کنوکشن بھی نہیں ہوئی اسی وجہ سے تو ہمارا جو نظام ہے جوڈیشل وہ تباہ ہوتا ہے دوسرا این اینا رو نواز شریف صاحب جب پروید مشرف سمادہ کر کے مہت چھوڑ کے چالیس ملازموں کے ساتھ سعودی ریویے گئے تھے یہ دوسرا این اینا رو تھا تو میری سمجھ سے باہر ہے کہ بلاول بوٹو صاحب کن این اینا روز کی ہماریوں اختر صاحب میرے خال آپ کو ابھی تک جو گریویٹی اور سیریسنس آف چارج ہے اس کا اندازہ نہیں ہوا کہ چیئرمن پیپلز پارٹی نے کتنی اہم بات کی ہے سیریس ایلیگیشن لگائی ہے جس کی کہ نہ صرف نیشنل انٹرنیشنل آپ کے لیے بھی ریپکیشنز ہے اور تاریخ میں آپ کے ساتھ ہمیشہ کے لیے انہوں نے ایک چیز ٹیگ کر دیئے سیاسی طور پر جتنا سیریل سلزام ہے ابھی تک آپ مشرف دور اور پچھلے این اینا روز میں یہ والی چیز جو انہوں نے کہی ہے کہ کلبوشن یادیو کو این اینا روز آپ دے رہے ہیں اس کا کیا جواب ہے اس کا جواب یہ ہے کہ تاریخ میں نہ الجیں ورنہ تاریخ میں بڑھ بڑھا کچھ ہے جو ہم اس وقت لوگ دنیا سے جا چکے ہیں بولتے نہیں ہیں اس پاکستان کی پوری تاریخ ہے میں اس بیس میں نہیں جانا چاہتا تو براول بٹو صاحب نے الزام لگا دیا ہے اس میں کسی قسم کی کوئی صداقت نہیں ہے یہ سٹیٹ میٹرز ہیں حقیقت سامنے جلد آ جائے گی یہ پورا سٹیٹ فیصلے کرتا ہے we will see بلاول بٹو صاحب کا جو الزام the state is the president of پاکستان the prime minister of پاکستان and the cabinet of پاکستان یہی ہے نا ریاست yes obviously یہی ریاست ہے ریاست اپنے فیصلے کرتی ہے جو ریاست کے انٹرس میں ہوتے ہیں حقائق سامنے آ جائیں گے اور بلاول بٹو has simply jumped the gun and tried to make political capital out of it اچھا اس پہ political capital ہو گیا اس سے زیادہ ایک اور انہوں نے بات کی کہ جو انڈین اے فورس کا پائلٹ وہ پکڑا گیا ابھی نندن اور اس کو چائے پلا کے واپس کر دیا کیا کا پاکستان پیپلز پارٹی کے چے پرسن نے آئیے دیکھا ہے بہرت کا جو وہ انڈین اے فورس کا پائلٹ ہم پہ حملہ پر کے جو ادھر گرا تھا اس کو بھی ایک چائے پلا کے جلدی واپس بھیج رہتے ہیں اور اب جب کلبوشن یادف مانتا ہے کہ میں پاکستان میں جاسوزی کرتا تھا میں پاکستان میں دیشت کردی کرتا تھا تو پھر عمران خان کا طریقہ انصاف کا جواب کیا ہے کہ کلبوشن یادف کو این آر او دینا چاہیے یہ نہ صرف کلبوشن یادف کو این آر او دینے کے کوشش کر رہی ہیں انہوں نے تو احسان اللہ احسان کو تو این آر او دی دیا ہے اس کو آزاد کروا دیا ہے جی ہمائیوں اکتر خان صاحب آپ نے سنا ابھی ننن کو بھی چھوڑ دیا چائے پلا کے احسان اللہ احسان جو دہشتگرد ہے جس نے اتنے سارے دہشتگردے کے واقعات کی ذمہ داری قبول کی وہ فرار ہو جاتا ہے اور اس کو وہ این آر او ٹرم کر رہے ہیں یہ وہ چیز بلاول بھٹو زرداری صاحب کہہ رہے ہیں جو آئندہ کئی آنے والے سالوں میں آپ کا پیچھا کریں گے اور پہلی دفعہ فلور آف دا پارلیمنٹ پہ اتنے سنگین الزامات جو نیشنل سیکیورٹی سے ریلیٹیڈ ایشوز ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت پہ لگ رہے ہیں اس کا وی لوجیکل ایکسپلینیشن ہے آپ کے پاس کہ ایک دن میں چائے پلا کے کیسے بھیج دیا اوویسلی بلاول بھٹو صاحب کے پاس حقائق نہیں ہیں جو حقیقت ہے اس طرح تو سوالات تو بہت اٹھائے جاتے ہیں کہ پیپل پارٹی کا جب 1988 میں دور شروع ہوا تو اچانک ایک دم کبھی آپ دنیا کے سکھوں سے بات کریں ایک دم وہ خالصتان کی مومنٹ کو کیا ہوا تو الزامات تو اس طرح کی بہت ہوتے ہیں لیکن ذمہوار لوگ بلا وجہ پبلک لی اس طرح کے قیاس حرائیوں اور الزامات نہیں اٹھاتے ہیں